سوچئے آپ کسی ہیرے کی خدان میں گھوم رہے ہیں اور آپ کو ہیرہ مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً یہ آپ کو خدان کے مالک یا پھر سرکار کو دینا پڑے گا دنیا میں ایک ایسی ہیرے کی خدان ہے جس میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ آپ کی ہو جاتی ہے اس ہیرے کی خدان کو کرکر آف ڈائیمنڈ نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ اس خدان میں جانے سے پہلے لوگوں کو ایک چھوٹی سی فیس چکانی پڑتی ہے یہ خدان امریکہ کے ارکانسس اسٹیٹ کے پائک کاؤنٹی کے مرفریس بورو میں استحت ہے بتا دیں کہ ارکانسس نیشنل پارک میں استحت 17.5 اکر زمین پر آپ کو اوپری ستح پر ہی ڈائیمنڈ مل جائیں گے یہاں 1906 سے ڈائیمنڈ ملنا شروع ہوا تھا اسے دکریٹر آف ڈائیمنڈ کہتے ہیں لیکن 1972 میں یہ زمین نیشنل پارک میں آگئی ارکانسس ڈپارٹمنٹ آف فارک اینڈ ٹوریزم نے اسے ڈائیمنڈ کمپنی سے خرید لیا سال 1906 سے ہی اس زمین پر ویابسائی کروپ سے ڈائیمنڈ اتپادن چھیتر بنانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں لیکن کامیہ بھی نہیں ملی اور پھر اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا کھیت میں لوگوں کو اب تک ہزاروں ڈائیمنڈ مل چکے ہیں ادھیکاریوں کے مطابق 1972 سے ابھی تک یہاں 31 ہزار ڈائیمنڈ مل چکے ہیں بتا دیں کہ 40 کیرٹ کا ایک انکل سیم بھی یہاں مل چکا ہے یہ امریکہ میں ملا اب تک کا سب سے بڑا ڈائیمنڈ ہے یہاں ادھیک تر بہت چھوٹے سائز کے ڈائیمنڈ ملتے ہیں چار یا پانچ کیرٹ کا بھی ڈائیمنڈ ہزاروں ڈالر میں بکتا ہے یہاں لوگوں کو بڑی سنخیہ میں ڈائیمنڈ کھوچتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آئیے اب جانتے ہیں سب سے زیادہ ہیرہ کس دیش میں ہوتا ہے ہیرے کی چمک کسی کی بھی آنکھوں میں چمک لا سکتی ہے اس بیش قیمتی ہیرے کی چاہت رکھنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں لیکن اس کا پروڈکشن کرنے والے دیشوں کی سنخیہ کافی کم ہے ایسے میں ان دیشوں کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بھی فائدے مند ہو سکتا ہے جو نیچرل انڈسٹریل ڈائیمنڈ آؤٹپٹ دینے والے پانچ ٹاپ دیش رہے ہیں ڈی آر سی کنشاسس ہیرے کی اتپادن میں پہلے اسثان پر رہا ہے ڈی آر سی جس کا انڈسٹریل ڈائیمنڈ آؤٹپٹ 11 ملینڈ کیرٹ سے بڑھ کر 19 ملینڈ کیرٹ ہو گیا ہے رشیا روس دنیا میں ہیرے کی اتپادن میں دوسرے اسثان پر ہے اس دیش کا نیچرل انڈسٹریل ڈائیمنڈ پروڈکشن 2017 میں 18 ملینڈ کیرٹ رہا جو کہ اس سے پہلے بھی اتنا ہی تھا رشیا ڈائیمنڈ کو آگے بڑھانے کا شرے سٹالین کو جاتا ہے جنہوں نے ڈائیمنڈ کا انڈسٹریل اپلیکشن میں استعمال کرنے کا سوچا تھا آسٹریلیا ہیرے کی اتپادن میں تیسرے اسثان پر آسٹریلیا آتا ہے جس کا نیچرل انڈسٹریل ڈائیمنڈ آؤٹپٹ چودہ ملینڈ کیرٹ رہا بوت سوانہ ہیرے کی اتپادن میں چوتھے اسثان پر بوت سوانہ ہے جس کا نیچرل انڈسٹریل ڈائیمنڈ آؤٹپٹ چھ ملینڈ کیرٹ رہا دنیا کی دو بڑی ہیرے کی خدانے اورپا اور جواننگ اسی دیش میں ہیں ساؤت آفریقہ ڈائیمنڈ پروڈکشن میں پانچوہ اسثان ساؤت آفریقہ کا ہے جس کا نیچرل انڈسٹریل ڈائیمنڈ آؤٹپٹ دو ملین کیرٹ رہا ہے مارڈن ڈائیمنڈ انڈسٹری کا جنمستان ساؤت آفریقہ ہے اور دنیا میں موجود بہت سے بیش قیمتی خوبصورت رتن دکشن آفریقہ سے ہی پرابت ہوئے ہیں بھارت کے مدھر پردیش کی وندھا رینج میں لگ بھگ دو سو چالیس کلومیٹر کے اندر ہیرے کی خدانے ہیں چھ ہزار سال پہلے یہاں کچھے ہیرے ملتے تھے انہیں پنہ کی خدانوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں ہیرے کی خدائی کے لیے انیس سو اٹھ سٹھ میں نیشنل منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی این ایم ڈی سی کی ستھاپنا کی گئی تھی این ایم ڈی سی پنہ زلے کے مجگاؤں میں ہیرے کی خدان کا سنچالن کرتی ہے جو اب تک کئی نایاب ہیرے دے چکی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکلا ہیرہ ساؤت افریقہ کی خدانوں سے بھی اچھا ہوتا ہے یہ چمکدار ہوتا ہے اور کاٹنے میں کم ویسٹ ہوتا ہے این ایم ڈی سی کی معنی تو یہ خدان سال بھر میں قریب اسی ہزار کیرٹ ہیرہ اتبادن کر سکتی ہے